بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں لیاقتن ساری دنیا نیوز ویلوگ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے والے سینئر اہنمار اور سابق سبائب زی رائے یاسر حمائیوں اس وقت ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں رائے صاحب پی ٹی آئی کو خدا حافظ کہا چکے آپ لیکن نیا سیاسی مستقبل کا آپ نے ابھی فیصلہ نہیں کیا جی تینکیو بھائی مچ بیسیکلی جی میں نے تو ٹکٹ لیا نہیں تھا دوبارہ تو ایک ٹرم تھی جب کمپلیٹ ہو گئی تو آلیڈی آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں آئندہ الیکشن نہیں لڑوں گا جب الیکشن نہیں لڑنا تو پھر کس ٹک بھی پارٹی جوائن کریں اب یعنی آپ نے آئندہ کچھ عرصے کے لیے الیکشن نہیں لڑنا یا حالات پر نظر ہے بھی لیکن میں بنیادی طور پر پولٹیکس جوائن کی تھی کہ ایک ایولوشنری چینج تبدیلی لے کے آئیں گے نظام میں مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ قوم اس وقت ریڈی ہی نہیں ہے قوم ریڈی نہیں ہے تبدیلی کے لیے لوگوں کی خواہش ہی نہیں ہے کہ سسٹم تبدیل ہو صرف ناروں کی حد تک ہے جی میں پی ٹی آئی کا جو تبدیلی کا نارا تھا اس نارے کو تباہ کس نے کیا ہے لوگوں نے بیسیکلی جو آپ کا ووٹر ہے وہ ایکچلی صرف ناروں کی حد تک تبدیلی چاہتا ہے وہ آپ جب آپ وزیر شزیر بن جاتے ہیں اس کے آپ سے توقع وہ ہی ہوتی ہے جو ٹریڈیشنل صحصدان سے ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں چھوڑے ہیں یونیورسٹی میں نے سے یونیورسٹی بنائی اپنے علاقے میں کچھ لوگوں نے اپریشیئٹ کیا لیکن بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ سڑکے منواتے کیا آپ ہمیں ہماری گلیاں ٹوٹی ہیں ہم نے کون سب پڑنا ہے یونیورسٹی میں سوچ لوگوں کی جو مین رائے سب یہ بتائیں کہ جو پی ٹی آئی کو یہ دن دیکھنے پڑے ہیں یہ نو مئی کا جو ثانیہ ہوا ہے جو واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے کوئی لوگ تھے اگریسیو جو اس طرح کی پلاننگ میں مصروف تھے لیکن پلاننگ میں کوئی مصروف نہیں تھا کچھ لوگ بھائی نیچر اگریسیو ہوتے ہیں انہوں نے ان کو آپ کہتے ہیں یہ ہاکس ہیں پارٹی کے وہ کون کون سے تھے وہ آپ کو پتا ہے میں نے کس لیے بتانے نہیں ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ کون سے لوگ تھے جو اگریسیو پورٹس کا مشرع دے رہے تھے سر میں نے عرض کیا کہ میرے سارے ساتھی رہے ہیں وہ ہے آپ کو سب کے نام پتے ہیں کون ٹی وی پہ بھی اگریسیو ہوتے تھے اور کون سے ہیں جو سلا جو سے تھے تو یہ سب کو پتا ہے اس میں نہیں اس میں کپتان کی اپنی سوچ بھی تھی لیکن کپتان ہے فاسٹ بولر ٹھیک ہے تو فاسٹ بولر تو اگریسیو ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے نا تو اگر وہ کوئی بیٹسمن ہوتے زہیرباز ٹائپ تو پھر میریٹس پہ وال کو کلتے لیکن یہ بتائیں کہ کوئی سلا کی کوششیں بھی بیچ میں کرنے کی کوشش کی گئی یہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا کیسا فیصلہ تھا دیکھیں یہ انفورچنیٹلی نا ہمارے ملک میں سب پارٹیز کے ذات یہ پرابلم ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ آپ کی سائیڈ پہ ہے تو بہت اچھی ہے جب آپ کی خلاف ہے تو بری ہے تو ہمیں اس سوچ کو بھی تبدیل کرنا چاہیے یہ وہی میعظام ہیں جو ووٹ کوئیز دو کا نعرہ لگاتے تھے ریلسٹک ہونا چاہیے اور کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی سٹرانگ ملک میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلنا چاہیے رائے صاحب آپ اس اسیمبلی کا حصہ تھے یہ اسیمبلیاں تونے کی سازش کس کی تھی تقریباً میجارٹی لوگ چاہتے تھے کہ اسیمبلیاں نہ توڑیں کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا جس طرح میں نے کہا ہاکس جو ہوتے ہیں کہ توڑ دیں اور اس طرح یہ درست ہے کہ ایجاد چوہدری فواد ہاں ٹھیک ہے جب آپ نے اسیمبلی سے نکل گئے اس کا مطلب آپ نے سسٹم کے اندر رہے کہ جدوجہد ختم کر دیا آپ سسٹم سے باہر نکل گئے آپ سسٹم گیسے ہیں پھر تو آپ نے اسیمبلی میں بیڈ کے اپوزیشن کر لیا تو جس دن آپ سسٹم سے نکل گئے اس دن آپ پھر ایک روایتی سیاستی پارٹی سیاستی پارٹی سے چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ریولوشنری بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو ریولوشنری بننے کے لیے آپ کو ریولوشنری ٹیم چاہیے ہمارے جیسے لوگ انقلاب توڑی لا سکتے تو مطلب جو خان صاحب کی ٹیم تھی اس میں چند ایک لوگ تھے جو انقلاب کے حامی تھے باقی تو مفامت کے حامی تھے جو مجورٹی ٹیم تھی میں آپ کو پنجاب میں ساری تنظیم میں نے ارشفقت محمود صاحب نے ایک چیز دنوں نے بنائی تھی تو تمام لوگ شرفات تھے وہ کون اسٹوریکلی کب لڑتے ہیں یا ضرورت کیا ان کو لڑنے کی تو کوئی بھی اس کامی نہیں تو یہ لانگ مارچ کی نقامی کی کیا وجہ تھی امران خاہ کی جو پچھلے کہلیں کہ حکومت سے نکلنے کے بعد جو دو تین بڑی مومنٹس تھی سب نقام ہوئی تھی اس کی کیا وجہ تھی کوئی بھی اس ملک میں آج تک لانگ مارچ کامیاب نہیں ہوئی جو تھوڑی بہت ہوئی ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ سے ہوئی ہیں تو آپ کو یہ اسٹیبلشمنٹ یہ تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی کی کامیاب ہوتی لوگ تو پنجاب کے تو بالکل نہیں نکلتے ایون کے پی کے بھی کوئی نہیں نکلتے یہ بھی ایک بات بنی ہوئی تھی وہ بھی لوگوں نے دیکھ لی کہ تھوڑے اسے ہی لوگ نکلتے ہیں اس لانگ مارچ میں بھی کوئی خاص بندے نہیں آئے اور لوگ اس بیڈ کے فیس بک میں تو انقلاب کی باتیں کرنا پسند کرتے ہیں پریکٹیکلی اس خمیر ہی نہیں ہے یہاں کا اجھے رائے صاحب یہ بتائیں کہ اب آپ پی ٹی ای کا مستقبع آپ نے پی ٹی ای تو چھوڑ دی ہے لیکن بطور پولٹیشن آپ کا کیا انیلسز ہے کہ اس الیکشن میں پی ٹی ای کیا کوئی سکوپ ہے یا نہیں نہیں اس الیکشن میں تو قطن کوئی نہیں ہے اگر اپنے آپ کو دوبارہ سے ری گروپ بھی کر لیں اور اپنے واپس آ جائیں کہ سسٹم کے اندر رہنا ہے تو ظاہر ہے مستقبل تو پارٹی ایسے ختم تو نہیں ہوتی پیپلز پارٹی بھی واپس آگئی تھی لیکن دیکھیں الزلفکار اور پیپلز پارٹی میں فرق تانا الزلفکار تو پھر ختم ہی ہوگی مطلب آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی ای میں الزلفکار بنانے کی کوشش کی جس کا یہ خمیازہ بکتنا پڑا ہے ہاں نہیں آپ پولٹیکل پارٹی کو پولٹیکل ہی رہنا چاہیے وہ آپ اس طرح نہیں بن سکتا یعنی آپ کو لگتا ہے کہ الزلفکار کے پیٹرن پر کچھ لوگوں نے کام کیا کہ پی ٹی ای میں ایک ایسا گروپ ہو جو طاقت میرا کہل ہے کوئی پلاننگ سے انہوں نے یہ کام نہیں کیا ایسی بے وکوف تھے اچھا نو میں جو ہے وہ ایک جذباتی ڈسین تھا پلاننگ نہیں میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا پلانر تھا جس نے یہ بیٹھ کے پلان کیا کیسے کہا جذباتی ڈسین ہو سکتا ہے کسی نے کہا ہو جی کینٹ چلے جاؤ اور لوگ چلے گئے کچھ لوگ جانا چاہتے تھے کچھ نہیں پھر پیر پریشر ہوتا ہے پھر سارے ہی جا رہے ہیں ہم بھی چلو ساتھ بیٹھ جاتے ہیں یہ بتائیں کہ آئی پی پی جو ہے اس نے پی ٹی آئی کے کوخ سے جنم لیا ہے تقریبا وہی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے نراز ہوئے ہیں یا چھوڑ رہے ہیں اس کا کیا مستقل ہے دیکھیں ابھی تو پریڈکٹ کرنا مشکل ہے ایک پپولر لیڈرشپ کی بارال ضرورت ہوتی ہے وہ کسی طرح کی طریقے سے پپولر ٹاپ لیڈرشپ کی تو ترین صاحب بڑے اچھے مینجر ہیں فرنچلی بھی ویل آف ہیں لیکن لیڈر بارال وہ نہیں ہے اور علیم خان علیم خان صاحب میں گٹس ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں غلب ابھی آپ کو کوئی تنا کم از کم یہ والا الیکشن جو ہے ان کا کوئی برائٹ فیچر نظر نہیں آرہا اس کرنٹ الیکشن میں تو شاید کچھ چیٹیں ایڈجسپنٹ ہوئی رہا کر کے یہ لے لیں آپ کو خود بھی پتا ہے آپ نظر رکھتے ہیں سیاست پر یہ ایس اچ پارٹی کا ووٹ تو کوئی نہیں ہے یعنی جو الیکٹیبلز جو لوگ چھوڑ کریں گے ان کے جو ہلکے کا سورس ہو وہی کام ہے ہاں جو الیکٹیبلز ہیں ان کا کچھ نہ کچھ ووٹ ہے اور اگر پی ٹی آئی کا کینڈیٹ نہیں کھڑا ہوگا تو شاید ان کی تعلق واسطہ بھی ہوگا ہلکے میں شاید کوئی اس طرح کے لوگ بھی ووٹ دے دیں پی ٹی آئی کا ووٹر کدھر جائے گا پی ٹی آئی کا ووٹر یا تو گھر بیٹھے گا میرے خیال میں یا کیونکہ بھی یہ سابقا پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے تو بہت سارے لوگ شاید کچھ لوگ بہت تو نہیں کچھ لوگ پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ دے دیں مطلب ہے کہ نولی کی طرف نہیں جائے گا آئی پی پی کی طرف پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں جائے گا پیپلز پارٹی کو مل سکتا ہے پنجاب میں جو آئی پی پی کا ایسا جو آئی پی پی کے ایسے ریڈرین ان کا ذاتی تعلق ہے ووٹر سے وہ تو آئی پی پی کو دے گا جس کا نہیں ہے جو عام ووٹر ہے وہ کچھ گھر زیادہ تو گھر بیٹھے گا مجورٹی تھوڑا بہت پیپلز پارٹی کو دے دیں نواز شیف صاحب اس وقت کافی عروج پر ہیں جہاں زہر ہے سیاست میں عروج و زوال تو آتا ہے کیسے وہن کے کیسز بھی تیزی سے حال ہو رہے ماشاء اللہ نے ریلیف مر ہے نہ سنونا یہ چیز ریلائز کی ہے کہ ووٹ کو عزت نہیں دینی جس کو دینی ہے اس کو دینی چاہے مطلب یہ سب سمب ووٹ کو عزت نہ دینے کہ ان کو مر ہے دیکھیں یہ ایک فضول بات ہے کسی بھی ایون امریکہ جس کے بڑی دیموکریسی سمجھتے ہیں وہاں پہ بھی جو کچھ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہوتا ہے اس سرکل کے اندر آپ نے کھیلنا ہوتا ہے یہ فرسٹ ورلڈ میں بھی یہ ہے تو ہم تو ایک تھرڈ ورلڈ ملک ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہے کیونکہ جس ملک میں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی اس کا پرحال لبیہ اور عراق جیسا ہوتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ چیرمنٹ پی ٹی آئی نے گرفتاری سے آوائٹ کیا سارے ایونٹس جو ہیں وہ اس وجہ سے بنیں کہ اس نے گرفتاری سے آوائٹ کیا اب بلاخر گرفتار ہے اب ان کا کیا دیکھ رہے ہیں میرا خیال ان کو گرفتاری دے دینی چاہیے تھی کہ جو سیاسی منظر نامہ ہے اس میں وہ تو آئندہ انتخاب نہیں لڑنے جا رہے بہرحال انہوں پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ شاید اس میں ان کی گنجائش کم ہے اور پی ٹی آئی کا ووٹر شاید پیپس پارٹی کو اٹریکٹ کرے